السلام علیکم دوستوں اداس چہروں پر مشکرہات لانے کے لیے حاضر ہیں دیکھو مجھا آئے گا مریض ڈاکٹر صاحب آپ نے نرس تو بہت اچھی رکھی ہوئی ہے اسے دیکھتے ہی میں ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر ہاں جانتا ہوں تھپڑ کی آواز بھار تک آئی تھی سبسکرائب کا پٹن دباؤ یار بیل آئیکن کے ساتھ سب سے زیادہ عزت تو الماری کے کپڑے دیتے ہیں جب بھی الماری کھولتا ہوں تین چار قدموں میں آگرتے ہیں لوگ صبح اٹھ کے پہلے ششا دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دن میں کوئی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں پتہ نہیں آج صبح صبح کس منحوس کا مو دیکھ لیا تھا شادی کے بعد ایک دو مہینے تک ہر مرد اپنی بیوی کو بے پناہ چاہتا ہے اس کے بعد پھر ساری زندگی صرف پناہ چاہتا ہے شہر وہ ہستی ہے جس کو اسلام کا کچھ پتہ ہو نہ ہو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے چار شادیاں کرنا اس کا حق ہے میری پوشٹ پر آیا کرو میں کبھی کبھی محبوب آپ کے قدموں میں والے تاویز بھی باتتا ہوں سبسکرائب کا پٹن دباؤ یار بیل آئیکن کے ساتھ دھیرے دھیرے سے میری زندگی میں آنا آتے ہوئے کچھ افطار کے لیے بھی لیتے آنا مولوی صاحب بھوروں کی تعریف بیان کر رہے تھے بھورے ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی جو شک خطابت میں بول پڑے اب میں کیا بتاؤں آسف مستری کی بیوی کو ہی دیکھ لو سمجھ رو آپ سمجھ رو ماسوم سا چہرہ میٹھی سی آواز پیارا سا اکلاک خوش مزاج انداز یہ تو ہوئی میری بات اور آپ سنائیں بیوی منعے کی سنت کرنی ہے کارڈ انگلیش میں کیسے لکھوں شہر نے جواب دیا بہت آسان وی آر انوائٹنگ یو ٹو کٹنگ سیریمنی سوسو ڈیوائس آف مائی سن دھوتی وہ واحد لباس ہے جس میں سخت گرمی میں بھی ہولے ہولے سے ہوا لگتی ہے یہ بڑی اچھی بات کیا ایک آدمی نے ایک بزرگ سے پوچھا حضرت مجھے اپنے عیبوں کا مکمل علم کس طرح ہو سکتا ہے بزرگ نے فرمایا اپنی بیوی کو اس کا ایک عیب بتا دو وہ تمہارے تمام عیب بما تمہارے خاندان کے تمام افراد کے عیب بتا دے گی جلد وہ دن آنے والا ہے جب ہم سب ماسوم سی شکل بنا کر کہہ رہے ہوں گے نہیں نہیں انکل رہنے دیں اس کی کیا ضرورت ہے ماں اپنے توتلے بیٹے سے آج تمہارے دشتے کے لیے جا رہے ہیں ماں تم بولنا مت بیٹا ٹھیک ہے لڑکی والوں کے گھر لڑکی جب چائے لائی لڑکا چائے پیتے ہوئے بولا ہائے درم درم ہے لڑکی بھی فوراں بولی فوت مار فوت دیکھا اپنے لا پروائی کا نتیجہ ہے تندور کی روٹی میں پتہ نہیں نمک ہوتا ہے یا پسینہ پر ہوتی بہت مزے کی ایک قسم سے رات کو نین نہیں آتی دین کو چہن نہیں آتا رات کو نین نہیں آتی دین کو چہن نہیں آتا دل سے پوچھا کیا یہی پیار ہے دل نے کہا نہ پگھلے نہ گرمی کی وجہ سے سب کا یہی حال ہے میں نے یوں ہی بیٹے بیٹے حساب لگایا ہے کہ قسائی بڑی عید کا درزی ہوتا ہے اور درزی چھوٹی عید کا قسائی پاکستانی چاہے کتنے بھی مصروف کیوں نہ ہوں راستے میں کھڑے ہو کر جگڑا دیکھنے کا ٹائم نکال ہی لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے لفظ انسان کو گلام بنا دیتے ہیں جیسا کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے لڑکیوں کی فکر اتنے برطن دو رہی ہوں ڈر لگتا ہے کہ کہیں شادی والی لکیر ہی نہ مٹ جائے روزے داروں اللہ نبی دے پیاروں جنت دے حق داروں حوصلہ نہ ہارو موتے تھنڈے پانی دے چینٹے مارو کیا رمضان کے مہینے میں کسی کا دل توڑنا گناہ ہے اگر ہے تو سب میری پوسٹ پر آیا کرو اور لائک کیا کرو تاکہ میرا دل نہ ٹوٹے سبسکرائب کا پٹن دباؤ یار بیل آئیکن کے ساتھ تالی بلیم سر لوگ اردو انگلیش میں بات کرتے ہیں حساب میں کیوں نہیں استاد چار سو بیس کی اولاد زیادہ تین پانچ مت کر نو دو گیارہ ہو جا ورنہ پانچ ساتھ دھر دوں گا چھے کے چھتیس نظر آئیں گے اور بتیس کے بتیس بہار آ جائیں گے تالی بلیم گھبرا کر سر جی اردو انگلیش ہی ٹھیک ہے حساب واقعی مشکل مضمون ہے حساب میں تو دور دور تک عزت نظر نہیں آتی یہ جو تیرے چہرے پہ اداسی آنکھوں میں نمی ہے دودھ پیا کرو کیلشم کی کمی ہے افطار کے وقت آپ کا کھانا دیکھ کر کیسا ردے مل ہوتا ہے ایمو جی سے بتائیں میرا تو ایسا ہوتا ہے خیریت پشنے کا تو اب زمانہ ہی نہیں رہا بس آن لائن دیکھو تو سمجھ جاؤ سب ٹھیک ہے بنٹی جس دن سے تم میری زندگی میں آئی ہو میری سگریٹ چھوٹ گئی ہے ببلی ارے واہ اتنا پیار کرتے ہو بنٹی پیار پیار کیسا سگریٹ خریدنے تک کے پیسے تو بچتے نہیں اب لڑکی جب میں پاس ہوئی تھی تو میرے پاپا نے مجھے پانچ ہزار کا سوٹ لے کے دیا تھا لڑکا بس پانچ ہزار جب میں فیل ہوا تھا تو میرے پاپا نے مجھے ایک لاکھ کا رکشہ لے کے دیا تھا جہاں تفاہو کما کے لا کجب بیجتی ہے رمسان ورک کے بابرکت مہینے میں اپنے ماں تحتوں سے نرم رویہ اتیار کریں بھلے وہ آپ کے شہری کیوں نہ ہوں مشہور سائز دن ہیلبرٹ آئنسٹائن بھی فری آٹا لینے پاکستان پہنچ گئے واہ جی کیا ہی بات ہے سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں لیڈیز کے لیے خاص پیغام مہندی زائع نہ کریں دونے آپ نے برتنی ہے عید مبارک ایک چینی کہاوت ہے ترجمہ ہی بتا سکتا ہوں وہ دوستیاں تباہ ہو جاتی ہیں جو کسی کو افتاری نہیں کرواتی تو کیا خیال ہے کب آؤں ایک لڑکی نے رنگ گورا کرنے والی کریم خریدی ایک ہفتے بعد کسی شادی میں گئی پاس بیٹی عورت نے پوچھا بیٹی کیا استعمال کرتی ہو جو اتنی خوبصورت ہو لڑکی زیادہ نہیں بس پانچ وقتی فرض نماز پڑتی ہوں عورت نے کہا بیٹی نفل بھی پڑھا کرو تاکہ پاؤں اور گردن بھی سفید ہو جائے چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ چیٹنگ روزے میں چار بجے کے بعد کسی سے بھی بحث بلکل نہ کریں اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اسے بتائے کہ ہان جی آج صبح بھی ہمارے گھر کی تار پر بیٹھا تھا بیوی شہر سے میری شادی تو پڑھائی کی وجہ سے لیٹ ہوئی آپ کی شادی کیوں لیٹ ہوئی شہر میں صدقہ بہت دیا کرتا تھا بیوی صدقے سے شادی کا کیا تعلق شہر صدقہ بہت سی بلائے ٹال دیتا ہے بس اس سال مسروفیت کی وجہ سے صدقہ نہیں دے پایا تو ہو گئی میری شادی گرگیوں میں کچن میں کام کرتا ہوئی خاتون سے اور دوپیر کی کڑتی دھوپ میں بائیک چلا کے گھر آنے والے مرد سے ہمیشہ سوچ سمجھ کر ہی مزا کرنا چاہیے ورنہ تمہ دم رمضان شروع ہے تو چھپن کلو وزن تھا جتنے بھی روزے گزریں سب رکھیں ماشاءاللہ وزن ساٹھ کلو ہو گیا بیگم میری سالگیرہ کا تحفہ کہاں ہے شہر وہ سامنے روڈ پر لال رنگ کی گاڑی دیکھ رہی ہو بیگم خوشی سے اوف واو شہر ٹھیک اسی کلر کی نیل پولیش لائے ہوں تمہارے لیے چراغ لے کر بھی ڈونڈو گے تب بھی میرے جیسا معصوم یوٹیوبر نہیں ملے گا جلدی جلدی سے سبسکرائب کریں میرے چینل کو سبسکرائب کا بٹن دباؤ یار بیل آئیکن کے ساتھ آج فیس ووش کی جگہ گلدتی سے کلوز اپ سے مو دھو لیا اب اے سی والی فیلنگز آ رہی ہیں ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا